موسکار مدھی پردیش کی مہا ڈیبیٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت مشرا مدھی پردیش کے سیاسی زنگرام میں پوزٹر پر کوہرام مچا ہوا ہے راجدھانی بھوپال کے ایک علاقے میں پورو سکیم قبلنات کا آپ تی جنرک پوزٹر نظر آنے کے بعد کانگریس نے ہنگامہ مچا دیا وانٹڈ لکھے ان پوزٹر پر کملنات کی تصویر کے ساتھ ہی کیو آر کوڈ بھی چھپا ہے یہ پوزٹر کرناٹک چناو کے دوران بینگلورو کے کئی حصوں میں لگے ان پوزٹر کی یاد دلا رہی ہیں جس میں وہاں کے تدکالین مکہ منتری بسو راج بومی کی تصویر کے ساتھ کیو آر کوڈ چھپا تھا اور لکھا تھا کہ سی ایم پے فور کرپشن کے لیے کیو آر کوڈ سکین کرے اب ہپال میں کملنات کے خلاف لگائے گئے پوزٹر میں کچھ ویسا ہی پریوگ کیا گیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ راجبنیتک لڑائی میں مریادہ کی لکشمن ریکھا کیوں کھیچی نہیں جا رہی دیکھیں ریپورٹ ان پوزٹرز نے مدبردیش کا سیاسی پارا بڑھا دیا ہے کانگریس آگ ببولا ہے اور کانگریس ہی خوب ہو حلہ مچا رہی ہے ان پوزٹرز پر کیو آر کوڈ کے بیچ پردیش کانگریس کے ادھاکش اور پورویسیم کملنات کی تصویر لگی ہے اور ساتھ میں لکھا ہے وانٹیڈ اتنا ہی نہیں کملنات کے خلاف کچھ آپتی جنک شبدوں کا استعمال بھی کیا گیا کچھ پوزٹرز پر لکھا ہے کہ سکیم سے بچنے کے لیے سکین کریں تراصل ایسی پوزٹر بازی کا یہ پہلا موقع رہی ہے اس سے پہلے کرناتک چناؤ کے دوران بینگلورو کے کئی حصوں میں پوزٹر نظر آئے تھے جس میں وہاں کے تتکالین مکمند بھی بسو راج بومائی کی تصویر کے ساتھ کیو آر کوڈ چھپا تھا اور لکھا تھا کہ سی ایم پی فور کرپشن کے لیے کیو آر کوڈ سکین کریں کرناتک چناؤ کا پوزٹر پریوگ اب بھوپال میں بھی دکھ رہا ہے کمنلات کے خلاف لگین پوزٹر سے آگ بابولہ کانگریس نے ایف آئی آئی درج کرنے کی مانگ کو لے کر جم کر ہنگامہ مچایا نیتا پردپکش ڈاکٹر گووند سنگھ کا دعویٰ ہے کہ کسی بڑے نیتا کے اشارے پر کسی بی جے پی کارکرتا نے ایسا کیا ہے انہوں نے ماملے میں اچھ ستری جانش کی مانگ کی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس پرکارگی ساجس بھارتی جنتہ پارٹی کے کسی کارکرتا دورہ کسی بڑے نیتا کے ساجس پر کی گئی ہے کمنلات جی کا چال چرن چہرہ سبھی پردیس کی جنتہ کو معلوم ہے کمنلات جی نے جو پندرہ مہینے میں پردیس کے برقاس لیے کار کیے وہ پرسنسلی ہیں اور آگامی دوزار تیس کے چوام میں پتہ چل جاگا ہے میں ایسی لوگوں کے دوارہ جس پرکارگی کرنا کیے میں مکفاندی سیوراج سنگھ سے اندوت کرتا ہوں کہ اگر آپ کی پارٹی کا کسی کا ہاتھ نہیں ہے تو اس کی اچھ سی جانش کرائیں اور دوزیوں کے برد کاروائی کریں ادھر پوسٹر کو لے کر کمنلات کا بیان بھی سامنے آ گیا انہوں نے کہا کہ میرے راجنتک جیون میں آج تک کسی نے انگلی نہیں اٹھائی اگر بھشتہ چار کیا ہے تو تین سال سے بی جے پی ستھا میں ہے کاروائی کیوں نہیں کی یہ جو برشتہ چار کے پوسٹر لگائے تھا میرے راجنتک جیون میں کسی نے انگلی نہیں اٹھائی میرے اوپر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی میرے اوپر یہ آج انگلی اٹھا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کمنلات برشت ہے ہماری سرکار چلی تھی تین سال سے یہ سرکار میں ہے اگر ہمارے سرکار میں برشتہ چار تھا انہوں نے کیس کیوں نہیں چلایا انکوائری کیوں نہیں کری آج ان کے پاس کہنے تو کچھ نہیں ہے اوڈھر بی جے پی کے پردیش ادھیاکش ویری شرما کا کہنا ہے کہ ایسے پوسٹرز کی جانکاری میڈیا کے ذریعے انہیں ملی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایسا کس نے کیا یہ کمنلات ہی بتا سکتے ہیں مجھے صبح کچھ میڈیا کے مطروں کے فون آئے انہوں نے کہا کہ اس پرکار کے پوسٹر بھوپال کے اندر لگے ہیں کرپنات کمنلات اور میڈیا کے مطروں نے کہا کہ اس میں کیو آر کورڈ ہے اور کیو آر کورڈ کو اب اسکین کریں گے تو سریمان کرپنات کی پوری چرترا ولی آپ کو اس کے اندر دکھائی دے گی یہ جنتا جناردن نے اب کنوں نے ان ساری چیزوں کو کیا ہوگا یہ تو مجھے لکتا ہے کہ کمنلات جی ہی بتا سکتے ہیں حد تو تب ہو گئی جب اس پوسٹر کی جوابی پوسٹر بھی لگ گئے بہرحال پولیس نے ان پوسٹرز کو لگانے والوں کی تلاش تیز کر دی ہیں سی سی ٹی وی کی تصویروں کی آدھار پر پوسٹر بازوں کی تلاش کی جا رہی ہے پوسٹرز کانڈ پر آروپ تیروپ کا دور جاری ہے اور سیاسی تاپمان تیزی سے چڑھتا ہی جا رہا ہے انوراکش رواستوں کے ساتھ شلندر بھدوریا نیوز ایٹین بھوپال اور ہمارے ساتھ جھوڑ رہا ہے اس بیہد گمپیر مدے پر باتچیت کرنے کے لیے ساتھ جھڑے گئے ہیں ڈاکٹر درگیش کے سوانی صاحب بی جے پی کے پروکتہ ہیں درگیش جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے راجیش جی سیروٹھیا سر پریشت پترکار ہیں راجیش جی آپ کا بھی بہت سواگت اور ساتھ میں یوگیش یادف کانگریس پروکتہ ہے یوگیش جی آپ کا بھی بہت سواگت ہے درگیش جی سب سے پہلے میں آپ کے پاس آتا ہوں کیا لگتا ہے آپ کو کہ کس نے لگوا ہیں یہ پوسٹر دیکھئے پونی جی اگر ہمیں معلوم ہوتا تو نشید رکھ سے ہم کانگریس کی بھی مدد کرتے ہیں اور ہم کچھ جاتے ہیں ان کو کون لوگ ہیں پر مجھے لگتا ہے کہ جس طرح پہ لمبے سمیسے ہم کانگریس کی انتر کلر کو دیکھ رہے ہیں کٹو میں بٹی ہوئی کانگریس کبیلوں میں بٹی ہوئی کانگریس کٹو میں بٹی ہوئی کانگریس لمبے سمیسے ان کے ہاں پوسٹر وار جاری ہے کبھی کمالناچ جی اپنے پوسٹر لگاتے ہیں کبھی آج یہ طرح کے پوسٹر لگ گئے اور لمبے سمیسے یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے ابھی کچھ دنوں پوری ہم آپ کے چینل پر جب بیٹھے تھے تو کمالناچ جی اور جگوجے سنگ جی میں جو ساتھ پر رسا کشی تھی وہ دیکھنے کو ملی ان کے ہاں جو دھرو میں بٹے ہوئے ایک گوڑ کمالناچ جی کا ہے ایک گوڑ جگوجے سنگ جی کا ہے ایک گوڑ کانتیلال بھویا کا ہے ایک گوڑ پریس پچوری جی کا ہے ایک گوڑ ارون ایادو جی کا ہے راہل بھئیہ کا ہے کوبین سنگ جی یا نہیں کسی لمبی سیسے سے نیچے تک آئیں گے تو جن میں آپ اس میں جباؤں میں بٹے ہوئے ہیں اور پچھلے دنوں بھی ہم نے دیکھا مکھے منٹری کے چہرے کو لے کر کانگریس کا کوئی بھی نیچہ ایک جوٹ نہیں تھا تو نیچے تھی یہ آپسی لڑائی ہے ان کی آپسی لڑائی کون آفتین کا ساہ پہ یہ کانگریس کو جاننا چاہیے اور ہمارے پردیس شہرمان جی نے بھی اسپیکٹ کر دیا کہ ان کی جو جڑائی ہے وہ سڑکوں پر پوچڑوں کے ماتجن سے دیکھنے لگی ہے جس طرح سے کمالناچ جی اپنی سرکار کا بوجھ نہیں اٹھا پایا تھے اسی طرح سے اب یہ ان کی لڑائی کے جو دکھ رہا ہے وہ آمنے جنتہ کے جنتہ بھلی باتی سمجھ کی ہے یہ سبتہ کی لولوستہ کے لیے کس کا پاپس میں ہی نئی نوکی بن رہی ہے چہرہ کونوں اس کو لے کر بھی کانگریس کے نیتاؤں کی نہیں بن رہی ہے پھر چلی ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ چہرہ کونوں بن نہیں رہی ہے تو کانگریس کے نیتاؤں ہی چھپوا دے رہے ہیں اپنے ہی شاسن کے بارے میں چھپوا دے رہے ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں یوگیش یہ آپ کو کیا لگتا ہے شام کو جو پوسٹر لگے وہ کس نے لگوائے دیکھئے پہلے تو میں آپ کو اس پشت کر دوں کہ نیسندھے اور بالکل نربی کا آدھار پر میں کہہ رہا ہوں اور ساموئکتہ کے آدھار پر کہہ رہا ہوں کہ کملنات جی بھاوی مکھے منتری کے چہرے ہیں وہ ہمارے مکھے منتری تھے اور ہمارے مکھے منتری رہیں گے اور اس نیسندھے میں چھپا ہوا ہے چاہے وہ بھجائی سنگھ جی ہو سورج پجوری جی ہو عرون یادو جی ہو ڈاپٹر گومین سنگھ جی ہو سبھی نیتاؤں کا ایک مت ایک سور ہے وہ سور ہے اس بات کا ہے کہ بھاوی مکھے منتری کے روپ میں کملنات جی ہمارے نیتا ہے دوسری بات ہے نیفتی میں کون ہے پارٹی جنتا پارٹی ہے نیفتی میں نیہت جس کے سورٹ ہیں جو اپنی پشاستنگ وفلتاؤں کو چھپانے کے لیے اس طریقے کے ترکت کر رہے ہیں جس کو راجنیتی کی نسکرشتہ کریں گے راجنیتی کا اوچھاپن کریں گے یہ کس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ اب وہ جنتا کو بھولا دینا چاہتے ہیں کہ کرونا میں کتنا ہم نے برشتا چار کیا کیسے فائلے ہم نے جلائی مکھیا لے گی انہوں نے کیسے جھوٹے وادے کیے جو آج تک پورے نہیں ہوئے کسانوں کا رنم آپ نہیں کر پائے تو نہیں کر پائے بجلی کے بل پر جو گنڈا گردی ہو رہی ہے مدبر دیس میں وہ اچھی طرح جانتے دمپر بھشتا چار پودھار اوپن کے بھشتا چار بیاکم کے بھشتا چار درگیر جی سنیے گا پہلے میرے سوال کا جواب پر نہیں آیا سر آپ میرے سوال کا بھارتی جنتا پارٹی کا چہرہ اس کے پیچھے نپتے میں ہے بھارتی جنتا پارٹی کے لوگ بھارتی جنتا پارٹی کے نیتا جب راجی تھی میں سامنا کرنے میں اور اپنی بفلتاؤں کو چھپانے میں تو اس طریقے کا کرتے کر رہے ہیں شام والے پوسٹرز نہیں شام والے میں نے اسپسٹ کر دیا آپ کو ساری باتیں اسپسٹ کر دی اس میں کوئی کانگریس کے ویکٹی کا کسی کا نام ہوتا آپ بتائیے کانگریس کا ویکٹی ایک مائے ایک سور سے ایک سادھان کاری کرتا یہ لے کر ہمارے بڑے نیتا سب کمنلہ جی کو مکہ منتری کے روپ میں بان چکے ہیں اور مکہ بھاوی مکہ منتری کے روپ میں کمنلہ جی سر کے پاس چلتے ہیں سر آپ نے دونوں کو سن لیا دونوں پکشوں کو بی جی پی کانگریس کو بولے صاحب ہم نے تو نہیں لگوایا کوئی سے بھی پوسٹر نہیں لگوایا کوئی ہمارا بندہ بھی نہیں تھا اس میں ہمارا کوئی آدمی نہیں تھا آپ کو کیا لگتا ہے میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا جنتہ اتنی جاگرک ہو گئی ہے کہ وہ پولٹیکل ہی پوسٹر لگانے لگ گئی ہے یہ کلائن میں جواب ہے پنیت جی everything is fair and love and war یہ دونوں طرف سے کہانیاں بھی چل رہی ہیں اور آگے اور بھی چلیں گی اس کا وضی بکرت روپ ہمیں آگے اور بھی دیکھنے کو ملے گا اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نہیں ہے کیونکہ کرنا ڈک میں یہ شلطلہ شروع ہوا ہے وہ آگے چلنے والا ہے اس کو رکنے والا نہیں ہے مطلب یہ جاری رہے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں اور اس سے زیادہ نکرشتتم آپ نے شبد کا استعمال کیا ٹھیک ہے درگیش جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے جواب دینا چاہ رہے تھے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے کانگریس کے پروکتہ ساتھی گو رہے ہیں اس کے نیپتے میں ہم لوگ ہم تو سرکار میں ہیں جنتہ کی سیوہ کر رہے ہیں ٹونٹی پور اٹھو سیون ٹین سو پیسے دن پہنچوں سال ہم جنتہ کے دکھ میں درد میں تکلیس میں کشٹ میں کھڑ رہے تھے کاز کام کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جو کانگریس کے کوویڈ سنگ ہو گئے اگرواہل ساہب ہو گئے ان کے پروکتہ ارونے آدو جی ہو گئے ان سب نے یہ کہا ہے کہ کملنا چیز نہیں ہے اب آدو جی کو ہو سکتا ہے کہ سونیا ڈانڈی اور آؤل گانڈی جی نے کیونکہ یہ اسی پارٹی کے نیتہ ہیں ان کو پاور مل گئے ہیں اور انہوں نے گوشت کر دی ہیں یہاں پر بیل کے آوشم بھائی مکہ منتری اور یہ سب کی یہ سب پوستر یہ لگانے کا سکتے ہیں اور ابھی بھی جو پوستر لگیں وہ ان کی اندرونی لڑائی ہے یہ اس کو بی جی پی یہ بتانے پر آمادہ کیوں ہے اگر بی جی پی کو اتنا ہی جانکاری ہے تو کیوں نہیں پولس تھانے میں پوری جانکاری سوہب دی جاتی ہے کہ صاحب یہ ان کی اندرونی لڑائی یہ تھانے پہنچ جاتے ہیں کانگریس ہی تو پہنچ ہی گئے تھے دیکھیں پنیت جی ہم تو اگر ہمارے پاس یہ جانکاری ہوتی پر جو جانکاری ہمیں مل رہی ہے وہ آختی لڑائی ہے کون ہے آختین کا یہ جانکاری بتائی نا پولس کو ساجہ کہ یہ پولس کی جانکاری سے ہم تو بتائی رہے ہیں تو ویسے ہی ہم آپ کو چینل میں بتا رہے ہیں یہ سب چیزوں کو کہ یہ سب کرنے زرنے والے یہی لوگ ہیں اور نشت روپ سے مجھے پردیش میں کانون کا راج ہے مکہ منتری شیفراز سنگھ چوان جی ہیں گرہ منتری ڈاکٹر نرستم مشرا جی ہیں سب چیزوں میں جود کا جود اور پانی کا پانی ہو جائے گا کسی کو چندسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے پولس اپنا کام کر رہے ہی کانون اپنا کام کرے گا پر یہ جو آروپ لگانے کا کام ہمارے کانگریس کے پروکسہ ساتھی کر رہے ہیں میں بتا دوں ان کو کہ آپ کے جو نو سو سیسر وچنوں کا جو پھولندہ تھا اس میں یہ سب باتیں کی تھی پندرہ مہینے میں آپ لوگ ایک قدم نہیں چل پائے اگر آپ چل پائے تو ان کو دلالی کا آٹھا بنانے میں لگ گئے لاؤ اور لیجاز میں آپ بیوست ہو گئے یہ تو آپ ساتھ باتیں گنا رہے ہیں جو وہ کیو آر کوڈ سکین کرنے پر پتا چل گئے یہ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں یہ انہی باتوں کو لے کے دھوڑانے کا کام کر رہے ہیں ڈمپر کی بات کر رہے ہیں یہ سب چیزیں کر رہے ہیں پر جب ان کی سرکار بنی تو یہ ایک دن جن آئیوب کی جو یہ گھٹن کی بات کر رہے ہیں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کی چناؤ سامنے ہیں درگیش جی ایک دوسرے پر آروپ پرتیاروپ کرنا یہ تو نئی بات تو ہے نہیں تو کھل کر کیوں نہیں لڑائی لڑی جا رہی ہے یہ کونسا طریقہ ہے یہ کیا نیا ٹاکٹکس ہے کچھ نیا کرنا ٹاکس سے ایجاد ہو گیا کہ کچھ دیکھیں بنیج جی ہم تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہم منی موزی جی کے مول منتر پر کام کر لیں لوگ سنٹر میں جنتہ جناردن ہے اور جنتہ بھلی باتی سمجھتی ہے کہ جو ہمارے زکھ میں ہمارے کشت میں ہمارے تکلیت میں ہمارے ساتھ کھا رہنے کا جو کام کرتا ہے وہ باشپا کے لوگ ہیں اسی لیے بیس سالوں سے جنتہ ہم کو آشروات دیتی آ رہے یہ ساتھ لوگ سنٹر میں جنتہ نے یوگیز جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے یوگیز جی بھولیے دیکھیں اس میں کوئی شنچے نہیں چاہے ہمارے ڈاکٹر گوبین سنگھ جی ہو چاہے ہرون یادو جی برشت نیتا دکبجائے سنگھ جیتن ساٹھنک منج پر کہا ہے کہ ہم نے کمنلہ جی کو بھابی مکہ منتری کے روپ میں نصر کیا ہے مجھے نہیں معلوم درگیز جی کے کان میں کون آ کر کہہ گیا یہ کالپنی گاروب لگانے لگ گئے کہ انہوں نے بتا دیا کہ ہم بیروت کر رہے ہیں کہاں سے یہ کالپنی گاروب لے آتے ہیں بات مہتپون یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو اس پشت ہو گیا ہے کہ اب ان کی ناؤں روبنے والی ہے پچاس ساٹھ سیٹ سے زیادہ بھارتی جنتہ پارٹی نہیں بغنے والی ہے اسی کا کارن ہے دیکھیں ابھی درگیز جی کو کیسے پتا لگیا ہے کہ اس گین کے اندر کیا لکھا کہ یہ سب مہمہ منڈت کیا گیا بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے کیونکہ پودھار اوپن کے جو پرشتہ چار ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں ایک دن میں ایک کرو پودھے بھونے کا کاری کیا اس میں کتنا پرشتہ چار ہوا ماندی شیورات سنگھ جی روز کہتے ہیں ایک میں نے پیڑ بچایا دو بچا ہے بورانپور کے جنگل کٹتے جا رہے ہیں سب اتنا پرشتہ چار ہے آدھی باتیوں کے اپر جو اتیا چار ہوا ہے بہنوں پر اتیا چار ہوا ہے تو اس کا جو سارا کا سارا فیرست ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پاپ کھل چکے ہیں اور جہاں تک میں کانگریس کے ماندی کمنلاج جی کے گیارہ مہنے سولہ مہنے نہیں گئیں گے کیونکہ لوگ سبا کے آچار صحیحتہ لگ گئی تھی گیارہ مہنے کے کارکال میں ان کی اپلتیاں یہ رہی ہے کہ انہوں نے بھو مافیاؤں کو اور اندھی مافیاؤں پر جو وار کیا ان مافیاؤں نے مل کر بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ خرید فروغ کر کے کانگریس کے بیدائکوں کی خرید فروغ کی کیونکہ یہ لوگ درستہ چار کے گفت تھے آگلی درگیس جی میری بات نہیں ہوئی ابھی پوری دوسری بات یہ باری یہ ہے کہ اٹھارہ انیس سال کے جو کارکال میں بھارتی جنتہ پارٹی نے برستہ چار کیا تھا اس کی فہرشتم کھولنے والے تھے میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور میں راجی سار کو اس میں شامل کرنا چاہوں گا راجی سار مجھے یہ تھوڑا سمجھنے میں کچھ شاید متی بھرم ہو رہا ہے کہ دونوں آج ہمارے جو گیسٹ ہیں دونوں ایک دوسرے کے کارکال کے بھرشتہ چار کے آروپ لگا رہے ہیں جس مدے پر ہم چرچہ کر رہے ہیں وہ پوسٹر ہے پوسٹر میں بھی بھرشتہ چار کا ذکر ہے لیکن کوئی کھل کر یہ نہیں بول رہا ہے کہ کس نے لگوا ہے اب راجنیتک دل اگر نہیں لگا رہے ہیں مدی پردیش میں کانگریس اور بی جے پی کے علاوہ کوئی دوسری طاقت تو اتنی طاقت پر ہو نہیں جاتی تو پھر یہ کیسے لگ جا رہا ہے کون آکے چھاپ رہے ہیں لیکن پوری جی ابھی جیسے جیسے سمجھ بیٹے گا دونوں کھل کے سامنے آنگے بھارتی جنتہ پارٹی کانگریس کے پندرہ مہینے کے برشتہ چار کو لے کر کھل کر آروپ لگائے گی اور کانگریس جو ہے وہ بی جے پی کے آروپوں کو لگائے گی اور بی جے پی کا پچھلا کارکالوی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پارٹیاں جو ہے یہ بڑی بڑی راتیں کرتی ہیں لیکن جب سرکار میں آ جاتی ہیں تو ان برشتہ چار کے معاملوں پر سست اور شانت کیوں پڑ جاتی ہیں پہلے تو بہت آپ الیکشن ہوں گا تو بہت آروپ لگائیں گے سب کچھ ہوں گا آپ نے ایٹینڈر کی بات کی تھی میں تو ایٹینڈر کی سیریز چھا بھی تھی کہ ایٹینڈر گھوٹالے میں کس طرح سے چیزیں ہوئی تھی لیکن کانگریس نے چھکی وہ سارے آروپی افسر جو ہے وہ کانگریس سے ملے جو لے ہوئے تھے انہوں نے آج کو دووا دیا تھا اور کانگریس نے اس معاملے میں ایک انگلی نہیں اٹھائی تھی میں بہت جمعہ داری کے ساتھ یہ بات کو کہہ رہا ہوں ہم نے لگاتار سیریز چلائی تو یہ سب جو ہے ملہ جولہ کمون ہو جاتا ہے ملہ جولی نورہ کشتی ہو جاتی ہے چناو کے ساتھ چناو تک رہتی ہیں اور جنتا کو ہانے کے لیے رہتی ہیں چناو تک یاد آتا ہے لیکن ایک چیز اور کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ ویڈیو وار اور تمام ترقی کی چیزیں کانگریس کی طرف سے نارت منی اور بھگوان شنکر خود وہ وارتالا یہ سب تو دیکھا ہم نے وہاں تو اوفیشیل ہینڈل سے ہو رہا تھا یہ چھپکے چھپکے ہو رہا ہے یہ کیوں چھپایا جا رہا ہے یہ کوئی کھل کر اس کا پیچھے کیا ہے تو نیچے یہ شروعات ہے یہ شروعات ہے یہ آگاز جو ہے نا یہ آگاز ابھی انجام تک جب یہ پہنچے گا تب یہ لڑائی جو ہے بہت آگے تک جانے والی ہے اور یہ سارے لوگوں کی ان سارے لوگوں کی بہت ملی جولی نورہ کشتی رہتی ہے اور چونکہ مدبردیش میں دو دلی بیوستہ ہے کوئی تیسری پارٹی ہے نہیں چوتھی پارٹی ہے نہیں تو یہاں پر یہ ساری چیزیں بہت آرہانی سے چلتا رہتا ہے اور یہ برسوں سے دیکھا جا رہا ہے برسوں سے دیکھا جا رہا ہے ٹھیک ہے میں یوگیش جی میں آپ کے پاس آتا ہوں یہ آپ نے کہا کہ یہ سب کچھ چل رہا ہے لیکن راجی جی نے کتنی بڑی بات کہہ دی کہ انہوں نے تو ایک مدہ اٹھایا اور اس پر کچھ بھی نہیں ہوا آپ بھی گھوٹالوں کی بات کرتے تھے کہ اتنے گھوٹالے آپ ابھی بھی گنا رہے ہیں آپ جب سرکار میں تھے تو آپ نے گیارہ مہینے کا تو وقت ملا تھا گنا رہے تھے کہ انہیں سولہ نہیں اس میں پانچ چھ گھٹا دیجئے آپ نے کیا کیا کہ راجی جی نے جو لکھا تھا وہ ورشت پترکار ہے میں نے ان کو نیمک پڑھا کانگریز نے یہی تو شروعات کی تھی اسی لیے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کا ڈم گھنٹنے لگا اور دھو مافیاوں پر جس پر ہم نے وار کیا تھا برشتہ چار پر راجت سو پر جو جمینوں پر جو گھوٹالے ویٹے اس پر وار کیا تھا شروعات تو یہی ہوئی تھی کانگریز نے بھیاپم گھوٹالے اسی سے تو گھبرا کر یہ خرید فروح ہوئی ہے اسی سے تو گھبرا کر بھارتی جنتہ پارٹی نے کانگریز کے بھیاپم گھوٹالے چلیے آپ کے پاس آپ نے تو پندرہ سال بنام پندرہ مہینے گنانے لگ گئے آپ تو سوال آپ سے بھی ہے کہ آپ نے ابھی تک کیا کیا کملاد بھی پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اتنے گمبھیر آروپ ہیں تو کیا کیا جاج کیوں نہیں بٹھائی یہ لوگ وہ پارٹی کے نیتہ ہیں جن کے نیتہ راہول گاندی جی یہ صرف موں کی جمعہ کرچی کریں گے ارے آپ کے پندرہ میں سے گیارہ مہینے ہو گئے گیارہ مہینے میں آپ ایک قدم چل پائے کیا آپ کو اگر ایسا لگ رہا ہے بھاچپا نے پندرہ سالوں میں کچھ کیا بیس سالوں میں کوئی ورشتہ چار کیا کیا ایک بار بھی عدالت گئے کیا کیا میڈیا کے سمکش آئے کیا یہ صرف موں کی جمعہ کرچی کریں گے ان کے پاس کوئی وشای نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے ہم نے ان میں بتا رہا ہوں جب ہم نے سرکار سنبھالی تو مجھے پردیج میں چار میڈیکل کالیج سے آج چوویس میڈیکل کالیج کیا کیا یہ نہیں بریشتہ چار کے مدے پر بات ہو رہی اس کا بتائی کتنے اندر گا ہم تو نشت روپ سے سب جگہ آپ نے دیکھا کسی کاروائییں ہوتی ہیں جو بھی جب آپ آروپ لگاتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے دیکھیں پولٹیکلی جب ہم آروپ لگاتے ہیں تو ہم جنتہ کی عدالت میں جاتے ہیں اور جنتہ کی عدالت میں جب ہم ان باتوں کو رکھتے ہیں تو جنتہ نشت روپ سے یہ سمجھتی ہے یہ وہ پارٹی ہے جنہوں نے بریشتہ چار کے پکشم دلی میں درنات دیا تھا یہ وہ پارٹی ہے کانگریز کی جو اے سے لے کر زیڈ تک بھٹالے گفلے کرتی ہے اور بریشتہ چار میں کنٹ تک ٹوبی ہوئی راجی سر کے پاس میں جاؤں گا نہیں نہیں یہ کیا ہم جنتہ کی عدالت میں چلے جاتے ہیں بریشتہ چار کے مدے کو لے کر کے عدالت میں جانا چاہیے ہمانے جاتے ہیں یہ کیا ہے یہ کیا ترک ہے دیکھیں جب لوکا اکتھ ہے آپ کے پاس میں انکم ٹیکس ہے ایڈی ہے آپ کے پاس میں جو ہے عارتھے کفرات بیرو ہے تو آپ کو وہاں پر جا کے اس کو ایک انجام تک پہنچانا چاہیے چیزوں کو انہوں نے نہ کانگریز پہنچا پائیے نہ بھاچ پہنچا پائیے یہ آپ بلکل بہت پاک صاحب طور پر مان لیے اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ چونکی دو دلی بیوستہ والا پردیش ہے اس لیے یہاں پر بہت آسانی سے نورا کشتی ہو جاتی ہے ایک دوسرے کی چیزیں ہو جاتی ہیں اور آج تیرا کل میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں بہت گنبیرتا سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نورا کشتی آپ سے ہی نورا کشتی چلتی رہے گی یہ بڑے بڑے نیتہ آپس میں مل کے اور ایک دوسرے کے حتوں کا سمبردن کرتے رہتے ہیں اور جنتہ کو بے حقوب بناتے رہتے ہیں درگیز جی کیا کہیں گے راجے سر کی پنی دیکھیں راجے جی جب جب کانگریز جن آئے او کی بات کرتی ہے کانگریز جب پرشتہ دار کے جو باتیں کرتی تو وہ آسٹی آس پر لگتا ہے یہ کانگریز کے ہی لوگ بول جاتے ہیں کہ ان کے ہی منتری آ کے میڈیا کے سمکش کہتے ہیں کی مافیا اگر ہے تو دھگو جے سنگھ جی ہیں اگر بلیک میلر ہے تو دھگو جے سنگھ جی ہیں کانگریز پردیش کو لوٹنے آئی ہے یہ آن ریکارڈز ان کے منتری اومنگ شنگار کے شبد تے پنیز جی اور یہ آج بیٹھ کے یہاں پہ برہتا جار کی باتیں کر رہے ہیں یہ نرادار آروپ لگانے کا سام کرتے ہیں اور موک کی جمع سرچی کرنے کا سام کانگریز کرتی ہے چلیے ٹھیک ہے یوگریز جی کے پاس چل لیتے ہیں آخری کمنٹ یوگریز جی کا یوگریز جی راجز جی کا آپ نے بھی سنا آپ اپنے نظریے سے بتائیے کیونکہ دھگیز جی تو اپنے نظریے سے اور اپنا ہی انہوں نے پارٹ وہ ایکسپٹ کیا کہ جو راجز سر نے بولا اور اس کو انہوں نے اس پر ایک پرکار سے اس کو ڈیٹیل میں بتا دیا آپ بتائیے دیکھیں کرناٹکا کا بریشتہ چاہ اسی بات کی پرنڈیٹی ہے کہ کانگریز کے سوچ پرشاہسن کے گارن آج کانگریز وہ کرناٹکا کی چاہ بھی ہمیں سوپی گئی دوسری بات دو آجار اٹھارہ میں جنتہ نے بھارٹی جنتہ پارٹی کو نکار بیا تھا بات میں خرید فروغ کر دی دوسری بات یہ سکرورہ میں سکرورہ میں جو ابھی فائلے جلائیں گے سکرورہ کے بتائیں جو فائلے جلائیں گے وہ سنیے ہوگی اور یہ آپ کے شاہ سنے ہوگا وہ کرسہ چہار کی پرکاشتہ ہے کی نہیں سکرورہ کی فائلے سکرورہ کی فائلے جلائیں گے بھارٹی جنتہ پارٹی میں بھارٹی جنتہ پارٹی میں آپ دبلڈیجیٹ میں نہیں آئیں گے سکرورہ کی فائلے کرونا کو کس طریقے سے بھارٹی جانتے ہیں جیسے جیسے سمیں بیٹھتا جاتا ہے شروعہ تلکل شاندکون طریقے سے ہوتی ہے اور جب لگ جاتا ہے کہ بس یہ تو بس پھر ساتھ میں ایک دوسرے کے اوپر آروپ ساتھ میں بولنا تاکہ شاید جو بھی ہو جنتا سمجھدار ہے جنتا جان رہی ہے کس نے لگوائے ہیں کیسے لگوائے ہیں کیونکہ جنتا ہر چیز کو پرکتی ہے اور اس کے سمجھ میں آتا ہے کہ کون لگوا سکتا ہے کون نہیں لگوا سکتا ہے کس کا کھیل چل رہا ہے آپ کچھ بھی کرتے رہی چلیے بہت شکریہ آج مہمانوں کا ہمارا ساتھ جڑنے کے لیے اور اسی کے ساتھ ڈیویٹ میں اتنا ہے